بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر کورس میمبرز یہ سیلف ہپنوسیس پر ہمارا لاسٹ لیکچر ہے کلوزنگ لیکچر ہے ہم پہلے کئی لیکچرز کر چکے ہیں جس میں ہم نے ہپنوسیس کی فلوسفی سیکھی ٹائپ آف ہپنوسیس سیکھا اس کا میتھڈ سیکھا ایلفہ سٹیٹ میں جانا سیکھا سکرپٹ بنانا سیکھا اور اپنی لائف پر اپلائے کرنا سیکھا اب آپ لوگ اس طریقے سے واقف ہو چکے ہیں اچھی طرح اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہپنوسیس کا سکرپٹ خود بنائیں سکرپٹ یعنی وہ الفاظ جو بول کر اپنے آپ کو اپنے پروگرام کرنا ہے وہ آپ خود سوچیں خود بنائیں اور اس کو اپنی لائف پر اپلائے کرتے چلے جائیں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں کہ اس کو آپ نے ایک سکرپٹ کو ایک عادت چینج کرنے کے لیے ایک لگ میں استعمال کرنے ایک عادت چینج کرنے تو پھر دوسری کی طرف سے لے جانے اور ایک عادت کے لیے ایک سکرپٹ پرویس ار ڈے آپ نے اپنے آپ کو ہپنٹائز کرنا ہے ہورٹین ڈیرز تک یہ کام کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ پروگرامنگ ہو جائے گی اور اس کو زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں اس کی اپنے تھیم سمجھ لینی ہے سکرپٹ بنانے کی کہ سکرپٹ کی تھیم کیا ہوتی ہے یعنی کہ وہ چیز جو اپنے در سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسی کے بارے میں آپ نے ورڈنگ بول لیے کہ یہ میں نہیں ختم کر دوں گا فرکزیمپل آپ کوئی بری عادت ہے پہلی سنٹرنس میں آپ بولتے ہیں کہ یہ میری بری عادت ہے میں جان چکا ہوں اس کو میں نے ختم کرنا ہے اب سے میں یہ ختم کروں گا اب سے میں اس طرح نہیں کروں گا یہ عادت چھوڑ دوں گا انڈ پہ آپ کوشن ڈالتے ہیں کہ اگر کبھی بے اختیار میں نے یہ کام کیا تو میرا ذہن مجھے فوراں یاد کرا دے گا یعنی اتنی سمپل سی چیز ہے کہ کسی چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کو آپ نے دس سے پندرہ دفعہ کہہ دینا ہے کہ اب سے میں یہ نہیں کروں گا وہ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ الفرہ سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا ہے مینہ ربی اختیار کرنی ہے شدت پسندی نہیں کرنی فور اگزامپل آپ نے نیند کم کرنی ہے تو آپ کہیں جی میری نیند ختم ہو جائے وہ بلکل ختم ہو جائے گی واپس کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا ڈائٹ ختم ہو جائے بھوک ختم ہو جائے ایسا بھی آپ نے نہیں بولنا مناسب الفاظ بولنے ہیں تاکہ زندگی اس سے بہت زیادہ ایکسٹیم پینا چلی جائے سونے سے پہلے لازمی آپ نے یہ کام کرنے اس وقت آٹومیٹک الفاظ سیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے لیکن سونے سے پہلے یہ کام کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سونے سے پہلے آپ نیند کی طرف جاتے جائیں اور اپنی سوچ میں اپنی سوچ میں بھی اپنی ٹون ہلکی کر کے دھیمی کر کے اپنے آپ کو کہتے چلے جائیں یعنی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے سوچ میں کہتے چلے جائیں اور سوچ میں بھی آپ کی سوچ کی ٹون ہلکی اور دھیمی ہوتی چلی جائیں اور آہستہ آہستہ اپنی نیند کی طرف جاتے چلے جائیں اگر آپ جوش سے اور ایکٹیو ہو کے اپنے آپ کو بولیں گے ہپنوسس سونے سے پہلے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ذہن ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کی نیند اڑ جائے گی ہپنوسس پھر بھی ہو جائے گا لیکن نیند آپ کی ڈسٹرپ ہو جائے گی تو نیند کی ڈسٹرپنس سے یہ کہنا آسان ہوتا چلے جائے گا پھر آپ کو چودہ دفعہ بیس دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک دو تین چار دفعہ کہنے سے بھی کام ہو جائے گا یا صرف ارادہ کرنے سے بھی کام ہو جائے گا آپ دو تین چار دفعہ مصمم ارادہ کریں کہ اب سے میں نے یہ کرنا ہے تو اس سے بھی ہپنوسس ہو جاتا ہے ریلیکس مائنڈ سٹیٹر ضروری ہے الفہ سٹیٹر مائنڈ ضروری ہے آجا اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے اس سیلف ہپنوسس سیریز کی کلوزنگ پر آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ اپنی وہ تمام ضروریات جو ہیں پہلے لکھیں گے یا اپنی وہ بری عادات جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یا اچھی عادات اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنی ضروریات سارے رائٹ ڈاؤن کریں گے پھر ایک ایک ضرورت کے لئے سکرپٹ خود بنائیں گے چار پانچے سنٹینسز کا پانچے سنٹینسز کا بہت سمپل سا طریقہ آپ کو میں نے بتا دیئے آپ سکرپٹ بنا کے مجھے دکھائیں گے کہ میں نے اس کام کے لئے سکرپٹ بنایا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا میں اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے میں آپ کے سکرپٹ کو دیکھوں گا اس میں کوئی چینج ہلکی کھلکی ضرورت ہوئی تو اس کو میں آپ کو کروا دوں گا اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لئے سکرپٹ بنانا خود سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا سیکھنا ہے آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ کام ہے مجھے اس کے لئے بتائیں کیا ورڈنگ یوز کروں آپ نے ورڈنگ خود بنانی ہے اور اس کے بعد مجھے دکھانی ہے کہ میں نے اس کام کے لئے یہ ورڈنگ بنائی ہے اس طریقے سے آپ خود سکرپٹ بنانا سیکھیں گے سیلف ریلائنس آئے گی آپ کے اندر اگر آپ صرف مجھ سے پوچھ کے لیتے رہیں گے تو یہ تو ڈیپنڈنسی ہو جائے گی ڈیپنڈنٹ آپ کو نہیں بنانا سیلف ریلائنس بنانا ہے آپ نے یہ سیکھنا ہے گائی ڈنس میں آپ کو دیتا رہوں گا thank you very much السلام علیکم و رحمت اللہ